اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہماری کچن میں بن رہا ہے علو گوشت اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس ریسپی سے آپ کا علو گوشت بہت مزیدار بنے گا ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ زیرہ لے لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ثابت دھنیا اور دو دو سے تین جو ہے میں نے لانگ لے لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے کالے مرچ لے لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو ٹکڑے جو ہے جیویتری کے لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اور دو سٹک جو ہے میرے پاس ہیں دارچینی کے اور ان سب کو جو ہے ہم روشت کریں گے تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے اور آپ نے جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھا سا پیس دی ہے اور اب ہم مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہیں آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کی کٹنگ میں آپ کروں گی اور یہاں پہ میں نے کچھ مسالے لیں ہیں درہ مرچ ہے نمک ہے ہلدی اور لال مرچ ٹھیک ہے جی اور گوشت جو ہے میں نے اچھا سے دھولی ہے اور اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اس میں گوشت ڈالیں گے اور ساتھ میں تھوڑے مسالے ڈالیں گے لال مرچ نمک ہلدی ٹھیک ہے جی اور لیسے ندرک سبز مرچیں کو ٹی وی اور جو مسالہ ہم نے پیسا تھا کالے مرچ اور جیویتری والا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ٹاماتر اور سبز مرچیں جو ہیں وہ میں نے گرینڈ کر لی تھی اور اس کا پیسٹ جو ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کے بعد میں اس میں پانی آئٹ کروں گی اور تقریبا میں اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر لگا دوں گے اور گوشت کو جو ہے ہم گلا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مطلب گرل گیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے ٹھیک ہے جی تقریبا میں نے اس کو دس سے پندہ میں جو ہے بلکل لو فلیم پر اس کو میں نے جو ہے مون لیا تھا ٹھیک ہے اس سے یہ ہے کہ بہت مزی کی خوشبو آئے گی آپ کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا ہے گا یہاں پر میں نے دو چمچ جو ہے دہیں کی یوز کی ہیں دہیں آپ نے پھینٹ لینا ہے پہلے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم مسلسل جو ہے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ مسالے جو ہیں اچھے سے جو ہے ہمارا گوشت جو ہے اچھا سا بھونا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس میں آلو شامل کروں گی اور آلو شامل کرنے کے بعد ہم پھر اس کو بھونیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اس کو جو ہے دم پر رکھیں گے آلو گوشت جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور آپ میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گی ٹھیک ہے جی الحمدللہ الحمدللہ آج کا جو کھانا ہے وہ تیار ہو گیا اور آپ میں سب کو سیرف کروں گی ٹھیک ہے اور اللہ تعالی آپ سب کے لیے سانیہ بیدا کرے اور آپ سب کو سانیہ بانٹی کی تفیق عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اللہ حافظ ملتے ہیں